عوذہ باللہ احمد شہطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس بیلکو تو مای یوٹیو چینل امتیاز جو اپ ڈیٹ انڈ ایڈوکیشن ہب اچھا فرینس آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ لے کے آیا ہوں رزلٹ کے حوالے سے سپریم کارٹوف پاکستان میں جن لوگوں نے مختلف پوسٹ کے لیے امتیان دیا تھا مختلف نوکریوں کے لیے تو ان کا ریزلٹ آنونس ہو گیا ان کا جی وہ اوٹی ایس کی افیشل ویب سائٹ کے اوپر اوپن ٹیسٹی سرویس کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے اپنے ریزلٹ چیک کر سکتی ہیں ریزلٹ کے حوالے سے ضروری ہدایات انہیں نے دیئے ہیں تو وہ آقصر شیئر کرنی ہے وہ تمام امید وران جنہوں نے مختلف پوسٹس میں سپریم کورٹ کا امتحان دیا ہے ان کو مدرجہ زیال ہدایات دی جاتی ہیں نمبر ایک جوڈیشل اسیسٹنٹ کا پیپر بی پی ایس سولہ یہ ان کا نمبر ہے پچاسی نمبر کا جو ریزلٹ آنونس ہو گیا بی پی ایس سترہ کا جو اسیسٹنٹ کا پیپر ہوا تھا وہ پچاسی نمبر کا پیپر ہوا تھا تو اس کا ریزلٹ آنونس کر دیا گیا ہے آپ افیشل ویب سائٹ کے اوپر جا کے اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں باقی پندرہ مارس کا جو سکیل ٹیسٹ تھا وہ اب لیا جائے گا جس کی انونس میں جلد سے جلد کر دی جائے گی یعنی ان کا جو پیپر تھا اس کا ریزلٹ انہوں نے انونس کر دیا ہے باقی پندرہ نمبر کا ان کا سکیل ٹیسٹ ہو گا وہ اس کی ڈیٹ بعد میں انونس کی جائے گی نمبر دو پہ ہے جی ٹرانسکریپٹ رائٹر بی پی ایس نائن کا جو اس کا بھی ریزلٹ اسی نمبر کا جو ہے وہ انونس کر دیا گیا ہے اور بیس نمبر کا سکیل ٹیسٹ لیا جائے گا جس کا آلان جلد سے جلد کیا جائے گا یعنی انہوں نے جو ریٹر ٹیسٹ دیا تھا ان کا ریزلٹ انہوں نے ان کا آلان بعد میں کیا جائے گا نمبر تین پہ ہے جی ڈسپیچ رائیڈر کہ پچاس نمبر کے نتیجے کا آلان کیا گیا ان کا ریٹر ٹیسٹ ہوا تھا تو اس کا بھی ریزلٹ انہوں سے کر دیا گیا ہے آپ اوٹی ایس کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے اپنا ریزلٹ چیک کر سکتی ہیں اور ان کا پریکٹیکل ڈرائیونگ کا ٹیسٹ بعد میں لیا جائے گا یعنی پریکٹیکل کے ان کے سکل ٹیسٹ ہیں وہ بعد میں لیا جائیں گے ان کا جو ریٹر ٹیسٹ ہے وہ ان کا ریزلٹ انہوں سے کر دیا گیا ہے اینڈ پہ ہے جی نوٹ کیا ہے اس کے علاوہ بی پی ایس سترہ ایل ڈی سی سٹینو ٹائپیسٹ بی پی ایس چودہ اور نیب کا اصد بی پی ایس ٹو اور دیگر پوسٹ کی اطلاع جل سے جلد دی جائے گی اور آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ پابندی سے اوٹی ایس کی ویب سائٹ چیک کرتے رہا کریں یعنی یہ وہ ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ نے آن لائن اپلائی کیا تھا اور اب آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ اوٹی ایس کی ویب سائٹ کے اوپر ہی شائع ہو رہا ہے یعنی ابھی ایل ڈی سی کے سٹینو ٹائپیسٹ اور نیب کا اصد کی پوسٹوں کے ریزلٹ انونسن نہیں کیا گیا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگ اپنے ریزلٹ چیک کر سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ